موسیقی موسیقی وزیر سنت و تجارت اصم اقبال کا تاجروں سے گفتگو میں اظہار بیبسی صدر اکبری منڈی کی حکام کی جانب سے زخیرہ اندوزی ایکٹ کو جواز بنا کر تنگ کرنے کی مضم موسیقی مورل بزاروں میں سہولت سٹال رمضان میں مہنگائی کے سطائے ہونکا سہارا سٹالز پر سبزیوں کی قیمتوں میں پندرہ روپے فروٹس پر پچیس اور پچاس سے زیادہ کریانہ مصنوعات پر چالیس روپے تک کی رہائت مرگی کا گوشت بیس ہزار سے بارہ روپے سستا یوٹینری سٹور مالازمین اور انتظامیہ میں ڈیڈ لاک ختم احتجاج ملازمین کام پر واپس آگئے جبکہ کھلنے والے سٹورز پر رمضان پیکچ کے باوجود اشیاء کی قلت ڈالیں بیسن مسالجات گھی اور کوکنگ آئل غائب خریداری کے لیے آنے والوں کی مایوس لوگ ڈاؤن سمارٹ سے زیادہ نمائشی زندگی معمول پر آگئی تین تیسوے روز پہلے روزے کے سبب سڑکوں پر غیر معمولی رش پبلک ٹرانسپورٹ، روان دوان، تبل سواری کی خلاف ورزی بازار آنے والے خریداروں نے احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی لاک ڈاؤن میں نو مائی تک توسیح ملک شاپس، تنور، بیکری، کریانہ سٹورز، سہری کے اوقات میں کھولنے کی اجازت گروس فری، دیپارٹمنٹل سٹورز، سپر مارکیٹز، ذریعی اربیات، بیج خات کی دکانیں، آٹو ورک شاپ سبح نو سے شام پانچ بجے، دودھ دہی کی دکانیں، پول فری، میٹ شاپس کو رات آٹھ بجے تک کام کی اجازت شاپنگ مالز، ریسٹرانٹس، نیجی سرکاری دفاتر، بدستور بند رہیں گے وبا کے پھیلاو میں اضافہ مریضوں کی بڑتی تعداد، خطرے کی گھنٹی، ایک ہی روز میں دو سو چودہ نئے مریض وارس میں مبتلا تعداد ایک ہزار اکسو ستاون ہو گئی، مزید تین افراد جان کی بازی ہار گئے کل چھتیس جانبہک، پنجاب بھر میں وارس پاؤزرے بڑھ کر پانچ ہزار تین سو چبیس، امبات اٹھتہ ریکارڈ ایک ہزار چھانوے سے تیابی پر گھرے چلے گئے جبکہ پی آئی سی میں تین مزید ملازم کرونا وارس کا شکار زلے کے چہری کا جریشن مجسٹریٹ بھی وارس میں مبتلا فاظل جج فوری آئیسولیشن سینٹر منتقل، حکام کا سیشن جج کیسا نظیب برد، شاکیب عمران سمیت چھ دیگر ججز کا بھی کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ ایفاظل ریکٹس کی عدم پرامی کے خلاف ڈاکٹرز کی درخواست خارج ہائی کورٹ کا حکومت اقدامات پر اتمنان کا اظہار، میکمہ سید کو درخواست خزار اور ڈاکٹرز کے خلاف کا روائے کا اختیار چیف جیسٹس محمد قاسم خان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا رمارکس دیئے کہ حکومت وبا کے خلاف دستیاب وسائل کے ساتھ نور دازمہ ہے کوئی حکم جاری کرنا نائنصافی ہوگی صوبہ مالی بہران کا شکار ہے پائی پائی بچا کر کرونا کے خلاف خرچ کرنا ہے وزیرعالہ پنجاب نے سرکاری خرچ پر افطار پارٹیز پر پابندی لگا دی اطلاق وزراء سیکیٹریز سمیت دیگر حکام پر بھی ہوگا احکامات جاری کر دی ہے لاکڈاؤن کے اثرات پنجاب حکومت مالی بہران کا شکار غیر ملکی ڈونر سے واجب الادہ 28 عرب کے قرص کے رقم کے لیے رابطہ ڈونر کی جانب سے حوصلہ افضا جواب بقایا قرص کی جلد ادائیگی متوختی ظلہ انتظام ہے کہ بہران ملک سے آئے مسافروں کے لیے اقدمات دو پروازوں کے مسافر قرنطینہ سینٹر منتقل آنے والے تارکین وطن کے لیے ائرپورٹ پر ہی سہری کا انتظام بی سی دانش افضال کی معمور اہلکاروں کو بہترین انداز میں مسافروں کی منتقلی پر شاباشی کرونا وبا سے پاکستان میں پھسے برطانوی شہریوں کے لیے اچھی خبر آئندہ ہفتے برطانیہ کے لیے مزید نو چارٹر فلائٹس چلانے کا فیصلہ اقدام پر ہائی کمیشنر کرشن ٹرنر کا پاکستانی حکام سے اظہار تشکر قیدیوں کے لیے میاری سہرو افتار کا بندوست کیا جائے آئی جیل خانجات کی ماں تحت ڈی آئی جیز کو ہدایات افسران کو دسویں روزے تک متعلقہ ریجن کی جیلوں کے دورے نمازوں تراوی کے لیے ایس او پیس پر سختی سعمل درامت کی بھی ہدایت الڈی اے شو بائی ٹان پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن لیفنس روڈ فیروسپور روڈ پر گیارہ غیر قانونی تعمیرات میں سمار گرائی جانے والی امارتوں میں دو منظرہ امارت بھی شامل ہے لاہوری ہوشیہ سی سی پیو نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاک ڈاؤن کے باوجود رمضان میں جراسیم کی وارداتوں میں اضافے کا خدشہ جنوری سے اب تک قتل کی ایک سو سترہ وارداتیں نو کو ڈکیتی مضاہمت پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا گرام فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کا استقبال رمضان پہلے روزے سبزی کی دکانوں پر سی ٹی گم کر دینے والی مہنگائی لیمو کی ہائی جم قیمت اڑھائی سو سے چار سو پچاس روپے کلو پر پہنچ گئی آلو اور پیاز ستر روپے کلو لہسن تین سو اور ادرک تین سو پچاس روپے کلو پر فروغ خریداری کے لیے مارکٹس کا رخ کرنے والے مایوس پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا انتظار بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار اور چینی نوے روپے کلو میں فروغ ہو رہی ہے یہاں کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں وزیر سنت و تجارت اصم اقبال کا تاجروں سے گفتگو میں اظہار بے بسی صدر اکبری منڈی کی حکام کی جانب سے زخیرہ اندوزی ایکٹ کو جواز بنا کر تنگ کرنے کی مزم مورل بازاروں میں سہولت سٹال رمضان میں مہنگائی کے سطائے ہوگا سہارا سٹالز پر سبزیوں کی قیمتوں میں پندرہ روپے فروٹس پر پچیس اور پچاس سے زیادہ کریانہ مصموعت پر چالیس روپے تک کی ریائیت مرگی کا گوشت بیس ہزار سے بارہ روپے سستا یوٹینری سٹور مالازمین اور انتظامیہ میں ڈیڈ لاک ختم احتجاج ملازمین کام پر واپس آگئے جبکہ کھلنے والے سٹورز پر رمضان پیکج کے باوجود اشیاء کی قلت دالیں بیسن مسالہ جات گھی اور کوپنگ آئل غائب خریداری کے لیے آنے والوں کی مایوس لاک ڈاؤن سمارٹ سے زیادہ نمائشی زندگی معمول پر آگئی تین تیسوے روز پہلے روزے کے سبب سڑکوں پر غیر معمولی رش پبلک ٹرانسپورٹ روان دوان تبل سواری کی خلابرزی بازار آنے والے خریداروں نے احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی لاک ڈاؤن میں نو مئی تک توسی ملک شاپس تننور بیکری کریانا سٹور سہری کے اوقات میں کھولنے کی اجازت گروسری دیپارٹمنٹل سٹور سپر مارکیٹس زرائی عدیات بیج خات کی دکانے آٹو ورک شاپ سبح نو سے شام پانچ بجے دودھ دہی کی دکانے پول فری میٹ شاپس کو رات آٹھ بجے تک کام کی اجازت شاپنگ مالز ریسٹرانٹس نیجی سرکاری دفاتر بدست پور بند رہیں گے لاہور پولیس کا پرموشن بورڈ اجلا سی سی پیو زلفکار عمید کی زیرے صدار تین سو اٹھانوے ہیڈ کانسٹیبلز کی اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی سی سی پیو کی ترقی پانے والے اہلکاروں کو مبارک پا ڈرگ کورٹ میں منشات برامگی کیس کی سمات سابق وزیر آنہ سناؤلہ کی جانب سے حاضری معافی کی دفعہ قبول کیس کی سمات چھ مائی تک ملتوی رمضان المبارک کے آغاز پر جالی مسالہ جات کے خلاف گرینڈ آپریشن پوڈ اتھاریٹی ٹیم کا بادامی باغ میں اے ایف پوڈ پر چھاپا صفائی کے ناخص انتظامات زائد المیاد مسالے کی تاریخ تبدیل کرنے پر گرینڈنگ یونٹ سیل پانچ ہزار دو سو کلو زائد المیاد مسالہ جات سپ کر دیئے نئے چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے عہدے کا چارڈ سنبھا لیا چیف سیکیٹری کی زیر صدارت پہلا اجلاس ایریشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آغا نے کرونا بارے بریفنگ دی چیف سیکیٹری کی کرونا کی رکھتام کے لیے تمام اقدامات تیز کرنے کی ہدایت ادھر وزیر علیہ عثمان بزدار سے چیف سیکیٹری پنجاب کی ملاقات صوبے کے انتظامی امور سمیت کرونا کے خلاف اقدامات پر گفتگو ہوئی چودی برادران سے سینٹر کامل علی آغا اور سلیم بریار کے ملاقات ملکی صورتحال پر تبادہ خیال ہوا شجاعت حسین بولے وقت سیاست کا نہیں حکومت آپوزیشن کو مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہوگا بولے متاثرہ خاندانوں کی امداد جاری رکھی جائے اوورسیز پاکستانی کارے خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پرویز الہی نے کہا مشکل وقت میں مسلم لیگ عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی آٹا چینی سکینڈل میں چھہزار عرب کی کرپشن ہوئی وزیر ہو یا فقیر کوئی بھی بکشا نہیں جائے گا بفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی گفتگو بولے شہباز شریف جو سوچ کر پاکستان آئے تھے اس کا جنازہ نکل گیا اب بچت مشکل نظر کی ہے وزیر ریلوے کا دس مئی سے ٹرین سلانے کا اعلان رمضان کے بابرکت مہینے میں موصوب شیطانی حرکتوں خاصلتوں سے باز نہ آئے ایک سیٹ والا سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کی بات کر کے قدر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے صدر مسلم لیگنون پنجاب رانہ سانولہ کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر عدی عمل بولے شہباز شریف کو کسی سے سیریفیکیٹ کی ضرورت نہیں موسیقی